کل شام ہم لوگ اسچت کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں تمہاری رخصتی بھی ساتھی کر دیں گے حاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں اسے کہا بابا میں انکار کر دوں گی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں تم انکار کر دو گی تو میں اسی وقت تمہیں شوٹ کر دوں گا یہ بات یاد رکھنا تم وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی بابا میں شادی کر چکی ہوں حاشم مبین کے چہرے کرنگ اڑ گیا میں اسی لئے اس شادی سے انکار کر رہی تھی تم جھوٹ بول رہی ہو نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی میں چھے میں پہلے ہی شادی کر چکی ہوں کس کے ساتھ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی حاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنے خوار ہوں گے آگ بگولہ ہو کر وہ امامہ کی طرف لپکے اور انہوں نے یک کے بعد دیگرے اس کے چہرے پہ پڑھ مارنے شروع کر دی وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو بجانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اسی نے حاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ سارا معاملہ آرام سے بھی حل کیا جا سکتا ہے وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر آگئے اس نے شادی کر لی ہے کسی سے حاشم مبین کو غم و غصے کے عالم میں بول رہے تھے بابا چھوٹ بول رہی ہے شادی کیسے کر سکتی ہے ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی یہ وسیم تھا چھے ماہ پہلے ہی شادی کر لی ہے اس نے امامہ نے سر نہیں اٹھایا نہیں میں نہیں مانتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا امامہ نے دندلائے ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا ایسا ہو چکا ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس نکانامہ ہے وسیم نے اس کو کہا یہاں نہیں ہے لاہور میں ہے میرے سامان میں بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں دیکھ لیتے ہیں وسیم نے حاش مبین سے کہا امامہ بے اختیار پچھتائی سامان سے کیا مل سکتا تھا انہیں شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسچ سے ہی کرواؤں گا اور اس آدمی نے اگر طلاق نہ دی تو میں پھر اسے بھی قتل کر دوں گا حاش مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا وہ اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کی احساسات کیا ہوتے ہیں یہ ایک اتفاق تھا کہ نکانامے کی کوپی سالار نے اس کو نہیں بجھوائی تھی اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاش مبین کو نہیں دکھا سکتی تھی ورنہ سالار سکندر کا نام نکانامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا اور اس کے سامان سے نکانامہ نہیں ملے گا تو اس کے بیان پر کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ نکا کر چکی ہے اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لوگ کیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی اس نے ساری تفسورتحال سے اس کو اگاہ کر دیا تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور اس کے علاوہ میں کہیں اور جا نہیں سکتی تم میرے لئے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حب سے بیجامے رکھنے کے خلاف ایک کوٹ نوٹس بھیجوائیں تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے تم وکیل کو اپنا نام مت بتاؤ بلکہ یہ بہتر ہے کہ تم کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی فرضی نام دے سکتے ہو تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتا چل جائے گا کہ تم تک پہنچ جائیں گے اور یہ میں نہیں چاہتی امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے اور نہ ہی سالار نے اسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا اگلے روز دس بجے کے قریب کسی وکیل کا یہ فون نے حاش مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں آگاہ کیا حاش مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمبرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا تم دیکھنا امامہ تم کس طرح برباد ہوگی ایک ایک شیک کو ترسو کی تم جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو انعلام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے تم نے ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو تم نے وہ سارے احسانات فراموش کر دیے ہیں جو ہم نے تم پر کیے ہیں تم جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا چاہیے وہ بڑی خاموشی سے پٹی رہی اپنے باپ کی کیفیات کو وہ سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنی احسانات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی تم نے ہمیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کسی کو نہیں ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے سالمہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر انہوں نے بھی حاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی وہ خود بھی بری طرح مشتہل تھی وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا ہے خاص طور پر ان کے شوہر کو تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے کاش تم میری اولاد نہ ہوتی کبھی ہمارے خاندان میں پیدا نہ ہوتی پیدا ہو کے ہی تھی تو تب ہی مر جاتی یا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر بلکل نہیں روئی اس نے مدافت کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی پھر حاشم مبین احمد جیسے تھک گئے ہوں وہ اسے مارتے مارتے رک گئے ان کا سانس پھول گیا تھا وہ بلکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے سب کچھ چھوڑ دو اس لڑکے سے طلاق لے لو اور اسچت سے شادی کر لو ہم یہ سب کچھ معاف کر دیں گے بھلا دیں گے اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں اس سے کہا نہیں واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا میں نے مجھے واپس نہیں آنا امامہ نے دھیمے مگر مستحکم آواز میں کہا آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں مجھے آزاد کر دیں اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھکرے مارے گی تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگر مچ تمہیں ہڑپ کرنے کیلئے بیٹھے ہیں جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ضریل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کو محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی ابھی بھی وقت ہے امامہ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے نہیں امی میرے پاس وقت ہی تو نہیں ہے میں سب پچھ تہ کر چکی ہوں میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں مجھے یہ سب قبول نہیں آپ مجھے جانے دیں اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں جہداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا اب ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے جانے نہیں دوں گا اور اس وکیل کو اس کو تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کوٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا اور اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتی اور اگر وہ لڑکا مجھے نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے از جس سے تمہاری شادی کر دوں گا میں اس شادی کو سرے سے ماننے کو ہی انکار کر دوں گا تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی اس کے علاوہ نہیں وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئی وہ وہیں دیوار کے ساتھ خوف زدہ کھڑی رہی دروازے کو دیکھتی رہی اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا حاشم مبین اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے موسیقی موسیقی